لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کیا ہندو مت کوئی مذہب ہے؟ ورلڈ سوشلائزیشن کے دونوں مصنفین لکھتے ہیں کہ اہل مغرب کی استلاح کے مطابق according to the western authors or the western people the terminology that we use for hinduism اس کی استلاحات میں جو مذہب کی استلاحات ہیں ان کے مطابق آپ ہندو مت کو مذہب نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ ہر قسم کے عقیدے کو اپنانے کے لیے تیار ہوتا ہے تمام رسم و رواج کو اختیار کر لیتا ہے خواہ وہ قدیم زمانے کی ہوں یا پھر نئے زمانے کی ہوں ہندو مت کے کوئی مقررہ عقائد وصول نہیں ہیں جن کو ماننا اس مذہب کے ہر پیرو پر لازم ہوتا ہے اور اس کے ناماننے والے کہیں ایک جگہ جمع ہو کر عبادت نہیں کرتے ان کا کوئی مسلمہ کلیسہ بھی نہیں ہے البتہ برامنوں کے بارے میں ان کے خاص معتقدات ہیں مخصوص طریقہ ہائکار ہیں جن کے سارے ہندو میں پیروی کی جاتی ہے برامن اپنے ماننے والوں کے لیے ضروری نہیں سمجھتے کہ وہ کسی مخصوص عقیدے پر ایمان لے آئے اور نہ کسی نئی بدت کے خلاف جنگ آزمہ ہونے کی انہیں دعوت دیتے ہیں وہ صرف اس بات پر اسرار کرتے ہیں اور اس میں وہ کامیاب بھی ہیں کہ ان کا ہر ماننے والا اس بات کو تسلیم کرے کہ دیوتا اور انسان کے درمیان صرف برامن ہی واسطہ ہے اور ترجمان کا فریضہ ادا کرتا ہے برامن ازم میں جن نکات پر زور دیا جاتا ہے وہ یہ ہیں کہ برامنوں کی تعظیم کی جائے اور ہر معاملے میں ان کی مدد کی جائے حیوانی زندگی کو مجروع نہ کیا جائے یعنی نہ انہیں زبا کیا جائے نہ ان کا گوشت کھایا جائے تو یہ تمام تفصیلات بھی ورلڈ سوشلائزیشن پیج نمبر ایٹی ایٹ پر آتی ہیں بہرحال ذات پات کے باعث عورت کا مرتبہ گر گیا بیوہ عورت کو ہر وقت یہ غم نڈھال کیے رکھتا ہے کہ اس کے کسی گنہ کے باعث اس کا خوان مرا ہے اس کو دوسری شادی کی اجازت نہیں دی جاتی چاہے وہ جوان ہی کیوں نہ ہو عورت کو یہ بات ذہن نشین کرائی جاتی ہے کہ اس کی عزت و ناموس اس میں ہے کہ وہ اپنے خوان کی لاش کے ساتھ جل کر مر جائے اور ذات پات کے نظام میں شدروں کے ساتھ جو غیر انسانی سلوک روا رکھا جاتا ہے وہ بڑا ہی شرمناک ہے انہیں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا جنوبی ہند میں تو ان کا سایا کوئے پر پڑ جائے تو وہ کوئے ناپاک ہو جاتا ہے وہ آبادی سے باہر جھوپڑوں میں رہنے پر مجبور ہیں مزید حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان انسانیت سوز اور قبی رسوم کو دنیا کی تعلیمی آفتہ اور اپنے آپ کو اقل مند کہنا لے والے بھی قوم ہزاروں سال سے اپنے سینوں سے لگائے ہوئے ہیں ان تفصیلات کو بھی ورل سوشلائزیشن پیج نمبر نائنٹی ون پر جمع کیا گیا ہے اچھا آپ آئیے دیکھتے ہیں انسائیکلو پیڈیا آف لیونگ فیت زندگی زندہ مذاہب کا دائرہ المعارف اس کے آثور ہیں اے ال بوشم وہ ایک مقالہ لکھتے ہیں جس کا عنوان ہے ہندویزم یعنی کہ ہندو مت یہ مقالہ اس انسائیکلو پیڈیا کے پیج نمبر ٹو سیونٹین سے لے کے ٹو ففٹی فور تک پھیلا ہوا ہے بڑا تفصیل مقالہ ہے اس فاضل سکولر نے بھی ہندو مت کے اہم گوشوں پر روشنی ڈالی ہے اور اس کے ضروری اقتباسات جو ہیں پھر وہ میں یہاں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ یہ تو بہت طویل مقالہ ہے اگر یہ بعض مقامات پر مضامین کا تقرار ہے لیکن یہ تقرار اکتا دینے والا نہیں امید ہے کہ آپ لوگ کے سامنے جب ان ڈیٹیلز کو رکھا جائے گا تو فائدہ ہوگا بہرحال ہر مذہب کی تعریف کی جا سکتی ہے لیکن ہندو مت کی تعریف نہیں کی جا سکتی یہ خود لکھتے ہیں آپ نے ان وجوہات کا متعلق ابھی کیا بھی ہے جن کے باعث ہندو مت کو مذہب کہنا مشکل ہے البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہندو وہ ہے جو برامن اور گائے کی عزت کرتا ہے ذات پات کے نظام کا قائل ہے تو یہ تمام الفاظ میں انہی کے لے رہا ہوں مسٹر بوشم صاحب کے تو وہ کہتے ہیں کہ کہا جا سکتا ہے کہ ہندو وہ ہے جو برامن اور گائے کی عزت کرتا ہے ذات پات کے نظام کا قائل ہے اور نظریہ تناسخ پر ایمان رکھتا ہے یعنی تناسخ کیا ہے کہ روح یکے بعد دیگرے کئی جسموں میں داخل ہوتی رہتی ہے اور ایک مقررہ مدت پوری کرنے کے بعد پھر آخر میں موت کا پیالہ پیتی ہے اس جسم کو چھوڑ کر ایک نئے جسم میں داخل ہوتی ہے ضرور نہیں کہ وہ جسم انسان کا ہی ہو بلکہ وہ کسی حیوان کتے گدھے بلی وغیرہ کسی پیڑ پودے کسی کا بھی ہو سکتا ہے یہاں تک کہ وہ سفر کرتے کرتے اپنی آخری منزل پر پہنچ جاتی ہے اگر نیک ہے تو سورک باش یعنی جنت میں جاتی ہے ورنہ نرک میں یعنی دوزخ میں جلتی ہے اگر یہ ویدوں کو ہندووں کی مذہبی کتب کہا جاتا ہے لیکن جو مذہب ہندو مت کے روپ میں ہمارے سامنے آج موجود ہے اس کا ویدوں کے پیش کرتا مذہبی نظام سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ بہت سے دیوتا جن کی پوجا کرنے کا حکم ویدوں میں مذکور ہے وہ اب متروک ہو چکے ہیں آریوں کا بڑا جنگی دیوتا اندرا اس کا درجہ اب بہت گھٹ کر رہ گیا ہے اب اسے صرف بارش برسانے والا کہا جاتا ہے اسی طرح وارونا جس کو پہلے سارے عالم کا محافظ یقین کیا جاتا تھا اور بڑی شہانہ شان و شوکت سے عالی مسنت پر بیٹھ کرتا تھا اب اس کے پجاری بہت کم کم خال خال نظر آتے ہیں یا اس کو یاد کرتے ہیں ان کے دیوتا مونس و مذکر دونوں قسم میں پائے جاتے ہیں مونس کو ماتا دیوی یعنی کہ مدر گوڈس کہا جاتا ہے اس کی پوجا کی جاتی ہے جس طرح کئی قدیم تہذیو میں اس کے پوجنے کا رواج چلا رہا ہے اس کے علاوہ آریا ایک مذکر دیوتا کی بھی پوجا کیا کرتا تھا جس کا نام تھا شیوہ جس کے عالی تناسل کی پوجا کی جاتی تھی جس کا نشان مرد و زن اپنے گلے میں لٹکائے رکھتے تھے تو انسائیکلوپیڈیا آف لیونگ فیت کے پیج نمبر ٹو ایٹین پر یہ تفصیلات آتی ہیں تو اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ خلاقی اعتبار سے کتنے گرے ہوئے یہ لوگ تھے ان کے علاوہ یہ کئی جانور جیسے بیل کچھوہ وغیرہ اور کئی درخت جیسے پیپل تلسی وغیرہ کو مقدس سمجھتے ہیں سند تاس والوں کا قدیم مذہب آریا کی آمد کے باوجود بھی برقرار رہا بعد میں ہندومت میں وہ دوبارہ عود کر آیا آریا عام طور پر مذکر دیوتاؤں کی پوجا کرتے ان کے لئے قربانی دینے پر بڑا زور دیا جاتا خصوصا سوما جس کا تذکرہ پہلے بھی میں دروس میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں اس کی قربانی بہت اہم سمجھی جاتی تھی یہ ایک پہاڑی بوٹی ہے جس سے شراب کشید کی جاتی ہے اسے بھی سوما کہا جاتا ہے آریا لوگ اگرچہ وحشی اور جنگی قوم تھے لیکن ان کے ساتھی مذہبی پروتوں کا ایک گروہ بھی تھا جو حمد کے گیدوی لکھتا تھا اور پرانے گیتوں کو بھی اذبر کیے ہوئے تھا قربانی کے وقت ان گیتوں کو پڑھا جاتا فن تاریخ سے لوگ نواقف تھے ان کی قوت یاداشت بڑی امدہ تھی ان کو وہ گیت زبانی یاد تھے رگویت کے کئی مشہور دیوتا فراموش کر دیئے گئے اور کئی غیر اہم دیوتاوں کو بڑا اونچا مرتبہ دے دیا گیا جیسے وشنو لڈرا جس کو بعد میں شیوہ کہا جانے لگا شیوہ کا معنی ہے بھاگوان شب یا مبارک یعنی کہ شب جیسے مبارک ہے تو اس کا معنی شب مبارک ہے یہ ہندووں کا اہم ترین معبود